مانوسیٰ آج سے ہم ایک نیا ادیائے اس کے بارے میں ویچار کریں گے اس کا ویسائے ہے منوسیٰ کا سیر منوسیٰ کی غلط سکشہ نے منوسیٰ کے شریر میں کیول سیر کو ہی سروادک مہتوپون بنا دیا ہے سیر منوسیٰ کی جیوان دھارا کا سروادک مہتوپون کے اندرہ نہیں ہے مستیسک منوسیٰ کی جیوان دھارا کا سروادک مہتوپون کے اندرہ کب بھی نہیں ہے جیسے ہم کسی پودے کے پاس جائیں اور پوچھے کی پودے میں سروادک مہتوپون اور جیواند کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر ہی پھول دکھائی پڑ جائیں گے اور کوئی بھی یہ کہہ دے گا کہ پھول ہی سروادک مہتوپون ہے پھول سروادک مہتوپون دکھائی پڑتے ہیں لیکن سروادک مہتوپون فول نہیں ہے سروادک مہتوپون ہیں وہ جڑے جو دکھائی نہیں پڑتی مستیزک مانوسیٰ کے پودے پر لگا ہوا ایک پھول ہے وہ مانوسیٰ کے سریر کی جڑ نہیں ہے پھول سب سے بعد میں آتا ہے اور وہ انتیم بھی ہوتے ہیں جڑے سب سے پرثم ہوتی ہے اور اگر جڑے بھول جائیں تو پھول کملا جائیں گے پھولوں کا اپنا کوئی جیون نہیں ہوتا اور اگر جڑے سمال لی جائے تو پھول اپنے آپ سمل جاتے ہیں انہیں سمال لنے کے لیے الگ سے کوئی آیوجن ہم کو نہیں کرنا ہوتا لیکن پودے میں دیکھنے سے ہمیں ایسا لگے گا کی پھول سب سے یعنی کی سروادک مہتوپون ہے ایسے ہی مانوسیٰ میں بھی لگتا ہے کی مستیزک سروادک مہتوپون ہے مستیزک انتیم بات ہے مانوسیٰ کے شریر میں وہ مانوسیٰ کے شریر کی جڑے نہیں ہیں وہ اس کے روٹس نہیں ہیں ماؤت سے تم نے اپنے بچپن کا ایک سنسمرن لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا تھا میری ماں کے جوپڑے کے آس پاس ایک بڑی سندر بگیا تھی وہ بگیا اتنی سندر تھی کی اس میں ایسے سندر فول آتے تھے کی دھور دھور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے پھر میری ماں بڑی ہو گئی اور بیمار پڑی نہ تو وہ اپنی بیماری سے چندت تھی اور نہ ہی اس کے اپنے بڑھا پہ سے اس کی چندت تھی وہاں ایک ہی تھی کہ اس کی بگیا کا کیا ہوگا ماؤ چھوٹا تھا اس نے اپنی ماں کو کہا کہ تم بے فکر رہا میں تیری بگیا کی فکر کرلوں گا تکل برباد ہو چکی تھی سارے پودے سب سک گئے تھے سارے کے سارے پھول سب کملا کر گر گئے تھے وہ بہت حیران ہوئی اس نے ماں کو کھا کی پاگل تو تو صبح سے سانج تک بگیا میں ہی رہتا تھا تُنہیں یا کیا کیا یہ سارے پھول تو نشٹ ہو گئے یہ بگیا تو کملا گئی سب بودھے تو مرنے کے قریب آ گئے تُو کیا کرتا تھا ماؤ رونے لگا وہ تو خود بھی پریشان تھا وہ روج دن بر محنت کرتا تھا بگیا میں لیکن نہ معلوم کیا بات تھی کی بگیا سکتی ہی گئی وہ رونے لگا اور اس نے کہا کی میں نے تو بہت فکر کی ماں میں تو ایک ایک پھول کو چمتا تھا اور پریم کرتا تھا ایک ایک پتے کو جھاڑتا تھا اس پر لگی دھول پہنچتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا میں ان پودوں کی فکر بھی کرتا تھا لیکن پھول کملاتے گئے پتے سوکتے گئے اور بگیا دیرے دیرے مرج جاتی گئی بس اس ادھیائے میں آج اتنا ہی باقی اگلے ادھیائے میں